موسیقی لیاقت انیسٹی اسپتال حیدرباد کے شعبہ گیسٹرو انٹرالوجی میں اپنی نویت کا پہلا کامیاب آپریشن لیاقت انیسٹی اسپتال حیدرباد و جامشوروں کے شعبہ گیسٹرو انٹرالوجی میں دادو کے 65 سالہ مریض وزیر علی کو نازوک حالت میں لایا گیا جس کے میدے سے مسلسل خون بے رہا تھا اور اس کی زندگی کو شریف خطرہ لاحق تھا مذکورہ مریض کا معاینہ کرنے کے بعد لیاقت انیسٹی اسپتال حیدرباد کے شعبہ گیسٹرو انٹرالوجی کے سرورا ڈاکٹر کرم باجوا نے اس کی دورانے انڈوسکوپی کے ذریعے دو ہیمو کلپ لگا کر خون کا بہاؤ بند کر دیا یہ پروسیجر لیاقت انیسٹی اسپتال حیدرباد میں پہلی بار کیا گیا اس حوالے سے لیاقت انیسٹی اسپتال حیدرباد اور جامشوروں کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدال ستار جتوئی نے کہا کہ لیاقت انیسٹی اسپتال حیدرباد اور جامشوروں میں سرجری کے نئے نئے اسکلز ایڈاپٹ کیے جا رہے ہیں حیدرباد والی ونگ میں گیسٹو انٹالوجی کا ایک بہترین ڈپارٹمنٹ ہے جس کا انچارج ڈاکٹر اکرم باجوا صاحب ہیں جو کہ اسسسٹن پروفیسر ہیں اسی ڈپارٹمنٹ میں ان کے پاس انڈوسکوپی کولنوسکوپی اور ایار سی پی کے پروسیجر ہوا کرتے ہیں اسے مریض جن کو ورائسز ہوتے ہیں اور ان کی آنٹوں میں اندر سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے ان کو بیڈنگ کے ذریعے کا خون بند کیا جاتا ہے لیکن اسی مرتبہ ایک ہمارے پاس لیسا کیس آیا جس کا خون زیادہ بہ رہا تھا جس کو بیڈنگ کے تھوڑھ خون نہیں رکا جا سکتا تھا اور پھر اس میں ڈاکٹر اکرم باجوا صاحب نے اسی پروسیجر کے طرح دو ہیمو کلپ لگائے جس سے اس کا جو تیزی سے خون آنٹوں میں بہ رہا تھا وہ بند ہو گیا اور یہ پروسیجر ایسا پروسیجر ہے جو کہ اسی ہاسپیٹل میں پہلی مرتبہ ہوا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے کنسلٹنٹس ہمارے پروفیسرز اپنی فیلڈ میں بہت ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس جو مریض آتا ہے تو وہ اپنی ایکسپرٹیز کے طرح اسی کے علاج کا تعیون کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسا پروسیجر جو کہ کراچی کے کسی بڑی ہاسپیٹل میں ہو سکتا ہے وہ یہاں پر کر سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہماری اس ہاسپیٹل کو وہ سارا ایکوئیمنٹ پروائیڈ کیا ہے جو کہ کسی ایک بڑے ٹیچنگ ہاسپیٹل میں ہونا چاہیے اس سے غریب مریضوں کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ اگر وہ پرائیوٹ ہاسپیٹل کی طرف جائیں گے تو ان کو لاکھوں روپے خرچہ کرنا پڑے گا اور اسی ہاسپیٹل میں ہر چیز مفت میں ہے اس میں میڈیسن ہو پریسٹیگیشن ہو یا کوئی اور سرجیکل کوئی پروسیجر ہو یا کوئی انویزیو یا نان انویزیو پروسیجر ہو جس پہ پرائیوٹ ہاسپیٹل تو بہت اماؤنٹ چارج کرتے ہیں لیکن اسی ہاسپیٹل میں یہ سہولت فری آف چارج مریضوں کو محصر آتی ہے اس موقع پر شعبائی گیس پروینٹرولوجی کے سربراہ ڈاکٹر کرم باجوا نے کہا کہ آج ہمارے پاس یہ جو پیشنٹ ہے بڑی کریٹیکل کنڈیشن میں آئے تھا اور تقریباً اس کو چوبیس گھنٹے ہو گئے تھے بلیڈ کرتے ہوئے سیمن شریف سے یہ آیا تھا ہمارے پاس اور جب ہم نے اس کی انڈوسکوپی کی تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ ایک بلیڈنگ ویسل ہے جو کہ بلیڈ کر رہی ہے عمومن یہ بلیڈنگ ویسل اگر ہم لوگ انڈوسکوپی کے لیے اگر ٹریٹ نہ کر سکے تو پیشنٹ کا اپریشن کو جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے ہمیں دو موڈیلیٹیز چاہیے ہوتی ہیں کہ ہم کم از کم جو اس کی جو بلیڈنگ ہے اس کو ہم ایم ایسیس ایچیو کریں اور اس میں پھر ہم نے اس بلیڈنگ ویسل کی سراؤنڈنگ میں پہلے انجیشن ایڈلین انجیکٹ کیا اور پھر جب بلیڈنگ رو گئی تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ہیمو کلپس اپلائی کیا تو یہ جو ہم نے ہمو کلپس اپلائی کی ہیں یہ فرس ٹائم ہم نے یہاں پہ انڈسکوپی سوٹ کے اندر یہ کیس کیا ہے تو اب وہ بہتر ہے اور اس کے بعد سے اس کو بلیڈنگ بھی نہیں ہوئی ہے پیشنٹ کا کانشنس لیبل بھی کافی بہتر ہو گیا ہے اگر یہ پرائیویٹ سیٹر میں کہیں جاتے تو ان کا یہ تقریب بن یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک لاکھ روپے تک کا خرچہ تھا اور جو کہ ہم نے اس کو فیری آف کاسٹ اس پیشنٹ کو کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بلیسنگ ہے یہ انڈسکوپی سوٹ لوگوں کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے صرف ہیدراباد کے لیے نہیں یہ سندھ کے پندرہ زلوں کے لیے بلیسنگ ہے ان کو یہاں پہ فری آف کاسٹ سرویسز انڈسکوپی کے لیے زراؤنڈ داک لاکھ چوبیس گھنٹے دی جارہی ہیں پبلک سیکٹر کے اندر سندھ کے اندر کوئی انڈسکوپی سوٹ نہیں ہے جہاں پہ چوبیس گھنٹے سرویسز دی جارہی ہیں یہ واحد انڈسکوپی سوٹ ہے سی لاؤس بہیدراباد کے اندر جہاں پہ رات کو بھی میرا کوئی ڈاکٹر جو ہوگا وہ ڈیوٹی پر آپ کو ملے گا اور اگر رات کو بھی کوئی پریشان مریض آتا ہے بہت سارے کیسے فارم بارڈیز کے بچوں کے آتے ہیں ہمارے پاس رات کو بھی تو ان کو ہم اسی ٹیم فارم بارڈی نکال دیتے ہیں تو ان کو ریلیف اسی ٹائم مل جاتا ہے تو صرف یہ ریلیف پیشنٹ کو صرف اس صورت میں نہیں ہے کہ اس کو ایک ریلیف ملتا ہے بیماری سے بلکہ ایک پیسے کا بھی ریلیف ہے تو وہ جو اس کو پیسہ نہیں دینا پڑتا وہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہے نہیں تو لوگ اس سے پہلے پرائیوٹ سیٹر میں جا کے اور بیٹھ گنظار بھی کرتے تھے اس ریلیف کے لیے اور پھر کرد اٹھا کر پیسی بھی دیتے تھے ان کو تو الحمدللہ جب سے اس انڈوسکوپی سوٹ کو انشاءاللہ ہم نے جو یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے اور یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کاوش ہے میرے ساتھ عبدالسطہ جتوئی صاحب کی جو ریجسٹر ایڈمن ہے اور جن کا بہت بڑی سپورٹ ہے ہمیں اس انڈوسکوپی سوٹ کو رین کرنے میں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ لوگوں کی دعائیں ہیں اور یہی دنیا میں کام آئیں گی میرے خیال میں تو میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ کہ تمام لوگ ہمارا اس میں ساتھ دیں اور یہ اویرنیس بھی ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کو بھی کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ہمارے انڈوسکوپی کے حوالے سے وہ ہمارے سیویل ہاسپیٹرل کے ہاسپیٹرل کے انڈوسکوپی سوٹ کے اندر چوبیس گھنٹے کسی بھی وقت آئے گا انشاءاللہ اس کا فریعہ فرصہ بھی اس ملے گی پروسیڈر سے گزرنے والے مریض وزیر علی کے لوائے کی نے کہا کہ وزیر علی خون آرادہ پیٹ سے اور موں سے یہ رات کو چار بجے سے آیا ہے چار مرتبہ اولٹیوٹی پھر ہم لے کے ہیں سیون ادھر سے ہمارے کو ملا جواب ہے پھر ادھر سے سیدھا آئے ہیں ادھر آباد مورو پہ ڈاکٹر اکرم باجوہ نے اپریشن کیا ہے بلکل ہمارا مریضہ بھی صحیح ہے پیسے بلکل خرچ نہیں ہوئی بڑی مہربانی داکٹروں کی اسپطال والوں کی گریب مریضوں کی حلوک کر رہے ہیں یہ کہنا چاہیں گے ہم کے سیول اسپطال میں ابھی بہت اچھے طریقے سے حلاج ہے پرائیڈ میں نہیں جائے سیول اسپطال میں آ جائیں دو اچھا ہے ہر چیز فری ہے ہر ٹیسٹ فری ہے ادھر کوئی بھی ایک روپیا خرچہ نہیں ہے حلاج بھی اچھا ہے مورے کھو آیا ہے پیٹا ہوں باتا ہوں آیا چار چکرہ پیٹا ہوں جو آیا ہے ہوں نے انداز ہوئی کنو تمام بے کئی تو ہو ہاں شکھر آلہ آجو ڈاکٹر اکرم باجوا آسان کے ہر دوا ملے پتی سب کچھ آسان کان پانجیواتی آسان انہاں شکھر گزارا ہوں آسان کاب تاکتا نہیں شکھر آجو آسان مدت کرے ہیں انہاں نیلاج کیو موسیقی